ایسر عباس کے پیٹی ایس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے پیٹی ایس کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسیم کے حلقے میں اسیم صاحب چیک کروائے کتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں اسیت کہیں نظر ہی نہیں آرہا کوویڈ ہے لوگ مر رہے ہیں ہوسپٹلز مر گئے یہ مجرمانہ غفلت تھے لوگوں کی زندگیوں سے خیر رہے ہیں منسٹرز بان چکے ہیں حکومت کہیں پہ نظر نہیں آرہی ہے ظاہر ہے جب حکومت کہیں پہ نہیں ہے تو پھر نیچے کام کرنے والے ادارے بھی اسی طرح یہ شاید جی بی کی تاریخ میں پہلی مطابق ہوا ہوا کہ پانچ اچھے سال میں چار الیکشنز ہونے جاتا چوتھ الیکشنز ہونے جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیویکس میڈیا نیٹورک میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حضرہ اور میں ہوں آپ کا مذبان فہیم اختر گلگت بلتسان حکومت نے بالآخر کوارڈینیٹرز کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس میں زفر محمد شادم خیل یاسر ابباس سمی ایڈوکیٹ اور تقیی اخونزادہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہے جو اس وقت وزیرالہ گلگت بلتسان کے کوارڈینیٹرز بن گئے ہیں اس کے علاوہ گلگت شہر میں خصوصی طور پر اور گلگت بلتسان میں عمومی طور پر کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس پر ملک برسے اور جتنے بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں یا سرگرم افراد ہیں وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان بر میں کم از کم گلگت سب سے آگے ہے جہاں پر پوزیٹیو کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ زلہ نگیر میں ایک بار پھر حلقہ نمبر چار نگیر ون میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور گزشتہ چھ سالوں کے اندر یا سات سالوں کے اندر نگیر میں یہ چوتھیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات کی مجموعی صورتحال کیا ہے وہاں پر ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات کس کو پڑھیں گے کس کا پلڈہ بھاری ہو سکتا ہے یا کس کی جانب عوام کا جھکاؤ زیادہ ہے پروگرم میں گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہے شاہ صاحب پہلے خوشحمدیت اور ساتھ میں ہی کوارڈینیٹرز کا معاملہ دس میں سے چار لگ گئے کوارڈینیٹرز تو دو چار آگئے ایکسپیکٹڈ تھے نام آگئے تھے کوئی بیس دن پہلے پھر بیچ میں رک گیا سمری بلکل آخری محلے پہ تھی کہیں سے پریشر آیا وہ رک گیا یہ دس دن پہلے ہونا تھا یہ سارا پروسس جو ہے بٹ وہ رک گیا تھا اب یہ جو مسئلہ ہے مجھے کوارڈینیٹرز سے زیادہ جو دلچسپی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے سینئرز پیٹ رہی کے راجہ جہانزیب ہے یہ پورے گلگی ڈیوزن جس میں غیظر گلگیت ہنزا نگر سب اس کا پریزیڈنٹ ہے سابر اپنا آپ کو چیمپین سمجھتا ہے اپنا آپ کو پی ٹی آئی چلتا پھرتا پی ٹی آئی کہہ لے نا اس کو اوٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے پی ٹی آئی ہے اس پی ٹی آئی کے سب کچھ پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی سینئر کہہ ہے کہ نہیں مطلب پہ یہ دن کے وقت اس کو کہا یہ رات ہے تو وہ کہا اگر رات ہے یہ اس ٹائپ کا ہے اور دوہزار نو میں وہ الیکشن بھی لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پھر زہیر الدین بابر ہے اس کے بعد پھر وہ ہمارے ظاہریں بہت ہی قابل احترام ہے اکبر حسین اکبر صوبائی سیکٹری اطلاعات ہمم وہ کئی نظر نہیں آ رہے ہیں کسی پڑے قابل شخصیت ہیں صوبائی سیکٹری اطلاعات سمول الرسول سمول الرسول جو کتاب دیکھی انہیں ناتون کا مجموعہ تھا شنہ زبان میں وہ کئی غائب ہوگئے کئی نظر میں صوبائی سیکٹری اطلاعات بلکل اچھا وہ خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ ہی غائب ہیں آمنہ زاری وہ ایک الیکشن میں کئی نظر آئی تھی اچھا اس کے بعد وہ غائب ہیں اتنے کرائیسز اچھے برے حالات پی ٹی آئی کے چھ سات مہنے ہوگئے کہیں پہ کسی سوشل میڈیا پہ کسی اخبار میں کوئی بیانے بلکل لا تعلق خواتین ونگ کی وہ پریزیڈنٹ ہے بلکل اسی طرح حشمت اللہ صاحب ان کے تو بڑے نام ہیں سر ایک ایک کر کے گنوائے جائے خود شاناصر جیسے بندہ ابھی تک کہیں پہ اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا یہ ہے شاناصر حشمت اللہ سکردو ڈیویجن کے صدور ہیں شاناصر صوبائی صدر ہے اس وقت صوبائی صدر ہے ابھی تک کہیں پہ اکوموڈیٹ ان کو نہیں کیا کیا ہے کافی کوشش کی اس نے دیکھیں ایسی فیصلے بعض وقت آپ جب غلط لیتے ہیں شاناصر کو چاہیے تھا کہ بجائے الیکشن لڑنے کے شاناصر خود تو نہیں لڑا تھا سر وہ بھائی اس کا اس کا جو قزن ہے میرے خیال سے اس کے ٹکٹ کے لئے اس نے پورا اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگایا عبدالعزیز سے چیننے کے لئے عبدالعزیز کو ٹکٹ مل جاتا اور اس میں آفر کی گئی تھی شاناصر کو اہدے کی حکومتی اہدے کی یہ معاین خصوصی ہوتا صحیح بات ان میں سر جو اپسدائی چار چار کوارڈینیٹرز ہیں سر ان میں تکیہ خونزادہ جانے پہچانے ہیں نا دو دو بہت زیادہ بھیان پہچان ہے تکیہ خونزادہ اور زفر شاہدم خیر سمیہ ایڈوکیٹ اتنا زیادہ فرنٹ پر نہیں لیکن پارٹی کا اعتدار ہے سیم کا عرشدار بھی ہے پلس اس کے اپنے پارٹی کا اعتدار ہے کسی اقتک ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو سامنے نہیں آئے بلکل چوتھا جو نام ہے زفر جو ہے وہ الیکشن بڑا نواز خان ناجی سے بہت کم وٹوں سے ہار گیا یہ دوسرا الیکشن دو بار اسی طرح ہوا دوسرا الیکشن نہیں ساتھا جس میں سینکرو کی کا جو نا وہ ان کا ڈیفرینس رہا بڑا پلیٹیکل ایکٹویسٹ ہے اس کے بعد پھر زائر تکیہ خونزادہ تکیہ خونزادہ بڑا سینئر جنرلیسٹ اور سیاستدان اور بڑا یہ ایک نئے نام ہے پیٹیائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے پیٹیائیس کوئی تعلق ہی نہیں ہے غالباً وہ آئی آر کے کوئی سبجیکٹس میں اس نے ماسٹرز کیا پھر کوئی فارن سکالرشید کے اوپر برطانیہ سے اس نے کیا اور یاسین سے اس کا تعلق ہے اور کسی کو جب بیس دن پہلے مجھے اس کے نام سامنا آئے تھا تو میں نے کافی لوگوں سے کوشش کیا اور یہ اثر کون ہے اور گردیشی قبروں کے مطابق غلام محمد کے قریبی ہیں یہ عجیب سا ایک مسئلہ ہے غلامت کے رشدار ہوگا لیکن یہ کہاں سے آیا پیرشوٹر ہے یا کوئی کہیں سے جو نا ٹپک گیا ہے یا اٹک گیا ہے یہ سمجھنی آ رہی ہے کوئی تعاویز گھنڈو کا ایک مسئلہ ہوگا بہرحال یہ چار کوارنیٹرز ہوگئے اب اگلے مرحلے میں بہت حساس مرحلہ آنے والا میں یہ تین مرحلے میں کمپلیٹ ہوگا غالباً اگلے مرحلے میں شاید پھر تین کریں گے ہاں خواتین کی باری ہے صحیح اس سے اگلے مرحلے میں پھرتیں جب باقی وہ زمانی اور سروشاہ آؤٹ ہوئے تین دن پہلے میں اور زمانی کئی بیٹھے ہوئے تھے میں نے خود بھی ان سے غالش کی کہ اس کوارڈنیٹر کے موینے نے خصوصی کی آدھی تنخواہ والے کوارڈنیٹرز کے پنگے میں نہ پڑے کہاں ملکل صحیح کہا ہے ان دونوں کی ایک ساتھی دور پر بھی شخصیت ہے مہربانی کریں چلو یہ پوری تنخواہ مل جاتی پھر بھی کوارڈنیٹر نہیں ہے سروشاہ صاحب اور زمانی صاحب کو کہتے ہیں بس چلو وہ ہو جاتا ہے معاوینین خصوصی کی آدھی تنخواہ ان کی شخصیت کے اوپر برابر نہیں ہو رہا ہے نوٹفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے سپیشن اسسٹینس کے ہاف سیروری کے اوپر یہ گزارہ کر لیا اپنا چولا علیہ صدیقی کی آدھی تنخواہ ناصر زمانی کو نہیں سیچیویشن اس طرح کی بات رہا ہے کوویڈ کے صورتحال پر سر ثور سا گفتوگو کرتے ہیں اماد کا سلسلہ بڑی تیزے سے جاری ہے اور جو حکومتی اعداد و شمار ہے وہ تو میرے خیال سے بلکل کہیں اور رہ گئے ہیں جس طرح سے ہسپیٹل سے اور گھروں سے کوویڈ کے مریضوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں ایک گھر سے دو دو جنازے اٹھ رہے ہیں اور سیم کے حلقے میں سیم صاحب چک کروائے کتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں جوان جوان چار خواتین کا مجھے پتہ ہے اور اس وقت ہسپیٹل میں سب سے زیادہ جوان افراد ہیں محمد آباد ہسپیٹل میں جا کے دیکھیں اور شہید صرف رحمان میں دیکھیں ابھی پیچھے مجینی معلوم ہے بہت ہی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوا رہے ہیں اجمل بیک ابھی وہ بی آئی اس پی میں ہوتے ہیں ان کی چھوٹی بہن اس کے علاوہ آٹھ دس اس کے علاوہ اسطور سے ذرا سیم صاحب چک کروائے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ اپوزیشن والے ایسے ہی وہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کوویڈ کوئی ایشو ہی نہیں ہے دو حکومتوں کو دیکھا دونوں کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کے خاتے میں ڈال رہے ہیں یہ جو منسٹرز کا جو روئی ہے ان کو تھوڑے سے اپنے روئیوں پر نظر سانی کرنی چاہئے ہیں اسمبلی کے علاوہ کہیں ہیں اسمبلی کے علاوہ کہیں پہ آپ نے منسٹرز کو دیکھا ہے سر؟ نہیں کہیں پہ نہیں ہیں وہ کئی جاید منوہ نظر آتے ہیں کبھی ہتولوہ نظر آتے ہیں باقی کہیں یا یہ سوہل سوہل ابباس کہیں پہ پھر یہ علیہ صدیقی جو ہے اسمبلی میں بھی نہیں اسمبلی میں نہیں ہے لیکن باہر ان معاملات ڈاکٹرز کے دھرنے میں بھی سر کا پیغام لے کے وہ گئے تھے جس سے کوئی وزیر نہیں تھا ڈاکٹرز کا دھرنہ خدام وہ وزیر اسیحت نہیں گیا وزیر اسیحت نہیں گیا وزیر اسیحت کا ہی نظر ہی نہیں آرہا کوویڈ ہے لوگ مر رہے ہیں ہوسپیٹلز مر گئے اور آج وہ خبر آپ نے پڑھی وہ سوشل میڈیا کو پر چل رہی تھی شہید سے فرامان ہوسپیٹل کو جو کوویڈ ہوسپیٹل کا درجہ دیا گیا ہے وہاں وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون جان کی بازی آ رہ گئی اور شہید سے فرامان ہوسپیٹل کے ایس اوپی میں یہ درجہ کیا گیا آج جو یہ ریاض روڈ پر جو جمع اسلامی کے حبیب الرحمان حبیب الرحمان الخدمت سے بلکل ان کی بائک اور ان کے سسر کوویڈ سے ایک ہی گھر سے دو ایک ہی گھر سے دو جو بہت زیادہ اس طرح کی خبریں ہیں یہ شہید سے فرامان کی خبر یہ تھی سر میں تو شہید کہوں گا ہوسپیٹل کی مغفرت فرمائے اور ایک ہی گھر سے دو جنازے نکل رہے ہیں جوان جوان سال خواتین جو ہیں کوویڈ سے مر رہی ہیں صوبائی حکومت کہہ رہے ہیں جی کوویڈ ہے ہی نہیں سر فرامان ہوسپیٹل کا اثر ایس اوپیس میں یہ منچن کیا گیا تھا ان کو جہاں سے زیادہ بوجھ آ رہا ہے ادھر کے وینٹیلیٹر لے کے آئیں گے بسین ہوسپیٹل اور محمد آباد سے ان کو دینا تھا دونوں روکے گئے ہیں سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر اس کی وجہ سے وہاں کی صورتحال ظاہر باتیں شروع ہو گئیں میر وقار کیدر ہیں سیکرٹری ہیلتھ ہیں اگر وہ ہمارے پروگرام سنویں مہربانی کریں کی وزیر سیحت تو منسٹر نہیں ہے تو وزیر سیحت تو گوشنشینی اختیار کر چکے ہیں کم از کم آب جو ہیں محکمہ سیحت سر انتظار میں ہیں زلی انتظامیہ کے اقدامات کی طرف کیونکہ لاک ٹون کرنا اگر چیزیں ہیں کراچی میں تھرٹین پرسنٹ آپ کا ریشو ہے اموات اتنی زیادہ نہیں ہے ساڑھے چار کروڑ پورے سندھ کی پاپولیشن ہے ساڑھے چار کروڑ سے اوپر ہے میر وقار سب بھی اسلامباد تھرٹین پرسنٹ کے اوپر انہوں نے کراچی میں دیکلئے کر دی انہوں نے تمام پارکس بند کر دیئے سکولز بند کر دیئے پچھلی بار ہوا تھا سینتیس پرسنٹ پر نہ پارکس سکولز کچھ بند ہو گئے ایگزامز اسی طرح جاری ہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہوتل ریسٹرنٹ سارے اوپن ہیں نادرہ کے آفیس کے باہر جائیں ایسے مذہے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ویکسین کی ویکسینیشن کے بعد سرٹیفیکیٹ لیا ہے اور ایک ایک دن پہلے میں وہاں جا کے میں بیس منٹ بیٹھا رہا میں نے دیکھا لوگ جو ہیں لائن میں نہیں تھے سر بلکل اس طرح وہ ہوئے ہیں ان کی صورتحال آدم توجہی کا شکار ہو چکا ہے آدم توجہی نہیں ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے آدم توجہی تو بہت ہی تھوڑا سافٹ ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے لوگوں کی زندگیوں سے خیر رہے ہیں منسٹرز باہ چکے ہیں حکومت کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے ظاہر ہے جب حکومت کہیں پہ نہیں ہے تو پھر نیچے کام کرنے والے ادھارے میں اسی طرح ہوتا ہے اب یہ جو مسئلہ جو ان کا آگیا ہے یہ کوویٹ کی وجہ سے ان کو فوری اخدامات اٹھانے پڑیں گے اور اگر یہ امرجنسی بنیادوں پہ اپیکس کی میٹنگ کال کر کے پورے صورت پروگرم میں بھی ہمیں دلاشت کی تھی اپیکس کی میٹنگ کال کیوں نہیں کر رہے ہیں پتنے کیا محرکات ہیں مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہے مہربانی کریں یہ جو ایک دو دنوں میں اگر انہوں نے اخدامات نہیں اٹھائے تو پھر یہ اموات اور یہ کوویٹ اتنی بڑھ جائے گی سنبھالنے سے باہر جائے گی آپ کا جانب وہ تباہ اوپر باد ہو جائے گا اور ہمارا جو آخری موضوع ہے محرکہ نگیر کا چھ سالوں کے اندر یہ چوتھیں اندخابات ہیں جو نگیر میں ہو رہے ہیں اور گزشتے چھ سالوں کے اندر دو برزنی اندخابات ہو گئے ہیں اور یہ میرے خیال سے بڑا تاریخی حلق بھی ہے ترقی حلقہ ہے نظریاتی وہاں پہ نظریاتی ووٹ پڑتا ہے یہاں اس علقے میں دوہزار پندر میں شیخ محمد علی شیخ جیتے کچھ عرصے بعد ان کا ہارٹ اٹیپ ہو گیا جعوید سے ہی جیتے تھے میرے خیال سے جعوید اور پیپلز پارٹی آئی ٹی پی کا ہی مقابلہ ہوتا نا وہاں پہ اسلامی تحرم پیپلز پارٹی ہے نا ون ٹوان ہے تیسری پارٹی ابھی کوئی انٹری ماننے جا رہی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہونے جا رہی ہے اس کے بعد زمنی الیکشن ہوئے جعوید جیتا باکر سے دوسرا الیکشن ہوا تیسرا الیکشن جنرل الیکشن ہوئے آپ کے جعوید کو ناہیل قرار دیا ہاں جو 15 نومبر کے ہوئے تھے جعوید اور باکر دونوں ناہیل ہو گئے امجت لڑا وہاں سے آگا بیجتی پی ٹی آئی کا اسلامی تحریک سے ایو وزیری صاحب تھے مقابلہ ہی پہلا دوسرا پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک کا ہے نا وہ ہے ہی وہاں پہ اب اس میں یہ تیسرا اب چوتھا ہے ملکل چھے سالوں کے اندر یہ چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ شاید جی بی کی تاریخ میں پہلی مطابع ہوا کہ پانچ اچھے سال میں چار الیکشن ہونے جا رہا ہے چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے اچھی ہے ایکسرسائز ہے اس میں ہوا یہ ہے جو وہاں پہ اس دفعہ جو حیران تھوڑے رد بدل سی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت زیادہ رد بدل ہے نا اگر یہ شیخ باقر نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات تے کی ہیں یا پی ٹی آئی نے شیخ باقر کے ساتھ تے کی ہیں یا شیخ باقر اور پی ٹی آئی نے موچول انڈرسٹیننگ کے ساتھ جو معاملات تے کی ہیں اس کے طرح شیخ باقر الیکشن نہیں لڑے گا وہ پی ٹی آئی کے کینڈرٹ کو سپورٹ کرے گا اسلامی تحریک پاکستان کا ٹیگٹ ایوب وزیری کو دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کا ٹیگٹ جاوید کو دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹیگٹ آغاہ بیشتی کو دیا گیا ہے بلگر اب مقابلہ جو ہے وہاں پہ جاوید اور جاوید اور اسلامی تحریک کے کینڈرٹ ایوب وزیری میں ہے ایوب وزیری کو تھوڑا سا اس دفعہ جو دچکہ لگا ہے اسلامی تحریک وہاں پہ شیخ غلام حیدر کے گھر کے ساتھ بہت قرآنی افلیشن رہی ہے نا بڑی تاریخی شخصیت رہی ہے تین دہائیو تک تیس بتیس سال تک اسلامی تحریک اور شیخ حیدر کا گرانہ لازم و ملزوم رہے ہیں شیخ حیدر شیخ مہدلی شیخ واقعر یہ پہلا آلیکشن ہوگا جس میں شیخ حیدر کا گرانہ اسلامی تحریک کے اگینسٹ جائے ہنچ رہا ہے but ظاہر ہے سوائی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وسائل ہیں چیف منسٹر ہیں جعوید منوہ منسٹر ہیں اور سارے منسٹر ہیں لیکن ان کے باس اپوزیشن لیڈر ہے جو بہر گئے وہاں سے جیت گئے ہیں مقابلے میں امجد موجود ہے مقابلے جو ہے وہ اسلامی تحریک اور پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی کا پلڈہ اس لئے تھوڑا سا باری ہے کہ شیخ باقر کا پوزٹو پور ہے نہیں شیخ باقر نہیں شیخ غلام حیدر کا گرانہ کٹی آیا ہے میں شیخ باقر کو میں کوئی اتنا بڑا بہت کوئی شیخ حیدر کا گرانہ کٹی آیا ہے یہ ہم سب کے لئے ایک حیرت والی بات ہے بہت بڑی بات ہے بلکل اب جو مسئلہ جو پیش آ رہا ہے اس حلقے میں کی سب سے بڑی شخصیت شیخ حیدر ہے آگا بیشتو کو جو ایج حاصل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کی پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی لیکن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے افراد تفریح ہے اس کے ذائچہ سارے اُلٹے جا رہے ہیں لیکن بیشتی صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی علوم ہوتے ہیں چاہے علم النجوم ہو تاویز گھنڈو کا علوم ہو عامل ہوتے ہیں وہ اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں تو ذاتی طور پر آگا بیشتی صاحب کے جتنے تجزیر میں نے سنے ہیں جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹیگ میرے ٹیو سامن جاتا ہے اس کی ذائچہ اُدھر مل رہے ہیں میں اس کلپ کو لے کے بیٹھا ہوں پروفیسر غانی جاوید کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں بہت بڑا نام ہے میں اس کو بائیس سال سے فالو کر رہا ہوں اس کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر برا وقت شروع ہو چکا ہے دس جن سے پیک اس کا شروع ہو جائے گا جلائی کے تیسرے ہفتے سے ایکیس یا بائیس جولائی سے اور اس پیک کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ اگست دس اگست سے پہلے پہلے ہوگا کوئی بہت بڑا سیاسی دھمکہ ہوگا ہمیں اس کا انزار آقا صاحب کے آمنے سامنے ہیں گنی جاوید اب یہ چونکہ بہت زیادہ دھور کی بات نہیں ہے پندر بیس دن کے اندر اندر اس نے کہا کہ جو اس کے سیارے یا ستارے ستارے جو ہے وہ پتہ نہیں زہل اور مشتریہ جگڑے میں پڑ گئے ہیں وہ دس دن میں مشروع ہو گیا ہے جلائی کے تیسرے ہفتے سے یہ پیک پہ جائے گا دس اگست سے پہلے اس کا فال آؤٹ بہت بڑے کسی سیاسی دماغے پہ ہوگا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام آپ نے دیکھ لیا آپ نے فیڈبیک سے ضرور نواز ہے اور رجازت دیجئے اللہ حافظ